پاکستان ریلوے کو ہر سال قومی خزانے سے اربو روپے امداد یا بیل آؤٹ کے نام پر دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ سال میں دو تین بار قرائے بھی بڑھائے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود گزشتہ مالی سال کے دوران ریلوے کو 23 اربو روپے خسارے کا سامنا کرنا پڑا عوام پریشان ہے کہ کسی ٹرین میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی پھر خسارہ کیوں ہوتا ہے وجہ کرپشن ہو یا نہ اہلی نزلہ ہر صورت عوام پر ہی گرتا ہے اب نیا کلیہ اپنا لیا گیا ہے کہ ٹرینیں بند کر دی جائیں اب تک تیرہ ٹرینیں بند کی جا چکی ہیں جبکہ مزید ایک ٹرین 29 جولائی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے مسافر پریشان ہے کہ ٹرینیں ہی بند ہو گئیں تو ان کا کیا بنے گا بزنس آف ویورز کے لحاظ سے بہت اچھی گاڑی ہے کہ اگر کسی آدمی نے جانا ہو اور جنرلی تو یہ گاڑی نان سٹاپ گاڑی ہے سٹیشن پر مجود دکانداروں کا کہنا ہے کہ شالی مہار ایکسپریس پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹرین کے بند ہو جانے سے ان کا کاروبار شدید متاثر ہوگا ہمارے یہاں پہ تقریباً کافی سہل ہو جاتی ہے اس ٹرین سے تو اگر یہ پسنجرز یہاں پہ نہیں آئیں گے اور یہ رش والی ٹرین ہے اس میں کانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے لوگوں کی تو اگر یہ نہیں یہاں پہ چلے گی یہ بند ہو جائے گی ریلوے سٹیشن پر مسافروں کو چھوڑنے اور لینے کے لیے آئے ہوئے ٹیکسی اور رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ ٹرینیں بند ہونے سے شہری ریلوے سٹیشن کی جانب کم روخ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا روزگار بھی متاثر ہو رہا ہے انہوں نے ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ٹرینیں بند نہ کی جائیں ہمارے کاروبار میں تو کافی فرق پڑ گیا ہے اور کئی یہ ہمارا کاروبار نہیں کئی رکشے والے ہیں ہم بھی ہیں کوئی پیک اپ والے ہیں کوئی سب ہیں ان کا کاروبار تو بلکہ بند ہو رہا ہے ٹرین آتی ہے ہم سواری دیکھتے ہیں ہم لے جاتے ہیں ہماری روزگار چلا ہوئے ہیں کئی لوگوں کا روزگار مر گیا ہے بہت اثر پڑا ہے یہ ہمارے کاروبار پر مزید کاروبار کوئی نہیں ہے صبح آتے ہیں دوپیر تک شام تک کوئی مسئلہ نہیں ہے گاڑییں لیٹ ہیں ساری مزید بند کر رہے ہیں گاڑییں یہ ساری اس میں یہ ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے رکشہ ٹیکسی پیک اپ ہر چیز پریشان آدمی کاروبار بلکل نہیں ہے ریلوے انتظامیہ کا موقف ہے کہ صرف خسارے میں چلنے والی ٹرینیں بند کی جا رہی ہیں جی ایم اپریشنز اشواہ کٹا کا کہنا ہے کہ بند کی گئی مسافر ٹرینوں کے انجن مال گاڑیاں چلانے کے لیے استعمال کیا جائیں گے شالی مار ایکسپریس کامیاب ترین ٹرینوں میں سے ایک ہے یہ گاڑی آج بھی مسافروں سے بھری ہوئی ہے ہر سیٹ بک ہے مسافر بغیر ٹکٹ کے بھی سفر کر رہے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ مسافروں سے بھری ٹرین کو خسارے میں دکھا کر بند کیوں کیا جا رہا ہے کیامرامین رزوان علی کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹوٹی ٹو